آئی ای 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 مف کا اضافی ٹیکس لگانے کا مطالبہ عصاق دار نے یقین دہانی کرا دی آئی ای ای مف کی ٹیم کی جانب سے اضافی ٹیکس کے لئے بارلیمنٹ سے منظوری لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس کے لئے وزیر خزانہ عصاق دار کی جانب سے یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے عصاق دار نے کہا ہے کہ آئی ای مف کے تمام شرائط پوجی کریں گے صدارتی آرڈننس وقت پہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے ماضی کی طرح موجودہ پروگرام بھی مکمل کریں گے آئی ایم ایف مشن چیف نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان شرائط پر پورا ہوتے دے گا ذرائع کے مطابق مذاقرات میں آئی ایم ایف کے وفد نے بجٹ میں اعلان کردہ فیصلوں کے مطابق بجٹ خسارت 4.9 فیصد رکھنے کا وعدہ پورا کرنے کا کہا اور بجٹ فیصلوں کے مطابق پرائمری خسارت جی ڈی پی کا 0.2 فیصد رکھنے کا وعدہ پورا کرنے کا بھی کہا گیا ہے ذرائع کے مطابق مذاقرات آئی ایم ایف کے وفد نے بجٹ میں اعلان کردہ فیصلوں کے مطابق بجٹ خسارت آئی ایم ایف وفد نے مطالبہ کیا ہے کہ برامدگی شعبے میں 110 عرب روپے کا استثناء ختم کیا جائے ایف بی آئی کی طرح 7,470 روپے ٹیکس وصولیوں کا حدف ہر حال میں پورا کیا جائے اس کے علاوہ گردشی کرزے میں خاطر خواہ کمی لائی جائے ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 855 عرب روپے وصولی کا حدف پورا کرنے کا بھی کہا گیا ہے دیاستی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر کر کے ان کے خسارے بھی ختم کرنے کا کہا گیا ہے آئی ایم ایف نے نچگاری پروگرام پر عمل درامت کرنے کا کہا جبکہ آئی ایم ایف نے مالی خسارہ و نقصانات کی نشاندہی بھی کی حکام وضعات خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے مالی نظام و ضبط پر سکتی سے عمل کرنے سپیڑ زور دیا ہے